کل الزمان بلکیس و حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون و سر بین القاف والنون و دلیل ارادت کن فیقون و کتاب المقنون آیت اللہ العزمان و زوجت آیت اللہ الگبرا محافظت النبوہ و ناشرت الولایہ شمعت مجلس الرسول و قوقب سبیل القبول ام القتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیمہ ام المعسومین ام العلوم ام الحدا ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہ الشدیکت المبارکہ الرازیت المرزیہ علمت و غیر معلماء السیدہ فار اللہ اللہ عنہ اللہ عن اللہ تعالیہ سبحانہ ہو تالا فی قتاب المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَلْيُّ الَّذِينَ عَامَنُوا يُخْرَجُهُم مِّنَ ظُلُمَاتِ عَلَى النُّور وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَوْلِيَاءِ حُمُ الْتَعُودُ يُخْرِجُونَ هُم مِّنَ النُّورِ الْسُلِمَاتِ وَلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بُلَمْتَاً صَلَوَاتِ اللہ وَمَالِكِ کُونَانِ شہزادیِ کونَانِ کے توصل سے ہماری ایامِ اعزا کی یہ مسلسل اعزاداری اور پرس اپنی بارگاہ میں کبھول ہوتا ہے میرا مولا اس ادارہ کے منتظمین اس مسلم کے ان کمیونٹی سینٹر کے جتنے بھی عدداران میں بران ہیں جو بشیر احمد صاحب ان کے رفقائے کار ان کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرقا الہیدر ٹرسٹ کی جتنی انتظامیاں ہیں میرا مالک سعی زیرم صاحب فروغ شاہ صاحب امانت شاہ صاحب اور ان کے علاوہ ان کے جتنے دوست احباب ہیں تمام کی توفیقات میں اضافہ فرقا آپ جتنے بھی احباب جو جو نیتیں ہیں سوچ ذہنیتوں کے ساتھ دربارِ حسین میں آتے رہے ہیں میرا مالک آپ کی عبادت کو خبور فرقا بجائے آپ میرا شکریہ دا کریں میں آپ کا شکریہ دا کروں ہم اکٹھے اس شہنشاہ کا شکریہ دا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ اس نے ہمیں مودتِ اہلِ بہت سے نوازا میں آپ تمام کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے آقا و مولا کے حضور شکر گزار رہوں کہ میرا آقا میرا شہنشاہ معظم میرے وارثِ زمان آپ کا شکریہ کہ آپ ہم جیسے حقیروں سے اپنی جت کا پرسالے لیکھ لیا تھا میرے مالک یہ آپ کا شکریہ یہ آپ کا کرم یہ آپ کا طرز ہے کہ آپ نے ہمیں اس ذکر کے قابل سمجھا ورنہ اس گھر کا ذکر کون کر سکتا ہے جس کا پہلا ذاکر ہی پروردگار ہے نہ ہم سے ذکر کا حق ادا ہوا نہ میں ذکر کا حق ادا کر سکا نہ آپ ذکر کا حق ادا کر سکے ہم نے تو اپنے انسان ہونے کا حق ادا کیا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے وہ حق ادا کر دیا تو یہ قطر نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا ہم نے تو انسان ہونے کا حق ادا کیا ہم تو عجرِ رسالت کی ادائیگی کے لیے آئے تھے ہم تو اپنا نام انسانوں میں لکھوانے کے لیے آئے تھے کہ یہ جس کا دربار ہے تو شہنشاہ یہ دربار سجاتا ہے وہ ہمیں انسانوں میں شمار کر لیے تھے پہلے انسانیت آئے پھر ان سے محبت کا دعویٰ ہے پھر ان سے ممدد کا دعویٰ ہے پھر کوئی شیعہ کہلوا ہے ہم میں سے کوئی اپنی ہم میں سے جتنے بھی آتے ہیں اپنی اپنی معرفت میں اضافے کے لیے آتے ہیں یہ جو ہم ذہن لے کے آتے ہیں یہ خالی کشکول ہوتے ہیں خیرات کے لیے ہیں ورنہ یہاں کہ ہم میں سے کوئی اپنا منوائی اس گھر کا سب سے پرانا نوکر تھا ہے اور رہے گا وہ عرش پہ سید الملائکہ تھا ان کے دروازے پہ درزی بن کے آیا تھا جہاں سید الملائکہ درزی بن جائے وہاں ہماری حصیت کیا ہے انہوں نے اس قابل سمجھا کہ ہم اس ذکر کی محفل میں آکے بیٹھ گئے کہ جہاں انبی اور ملائکہ تشریف فرماتے ہیں شہنشاہ موظم کا دربار سجا تھا میرا مالک ہمیں ہمیشہ یہ غم نصیب کرنا ہماری آنکھیں کبھی اس غم میں خوشک ہوئی نہ ہمیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرماتے ہیں آپ جو جو حاجات لے کے آئے مالک مستجاب فرمائے مالک قبول فرمائے اگلا سال بہر رب کا چاند اگر ہمیشہ کو زندہ رہا تو پھر اپنے عزدار ہونے کی گواہی کے لیے بارگاہے ربوبیت اور امامت میں آئیں گے دعاوں کے قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات اللہ تعالیٰ فرمائے موضوع گفتگو وہی ہے جو عشر محرم میں تھا اس موضوع کو نہ نبھایا جا سکتا ہے اور جب تک آپ کے سامنے اس سال مجل سے پڑھتا رہوں گا موضوع یہی رہے گا آپ اسی موضوع کو نبھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ وہ ولی ہے جو ظلمتوں سے نکالتا ہے اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور پہ لے کے آ جاتا ہے دوسری طرف شیطان نے ایسے ولی بنائے ہیں جو دوبارہ نور سے نکالتے ہیں اور اندھیروں میں لے آتے ہیں خدا نے ظلمت کے اندھیروں میں جسے سب سے پہلا روشن چراغ بنایا وہ میرا نبی ہے اور جب خدا نے رسول کو روشن چراغ بنا کے بھیجا تو خدا نے قرآن میں اس کے مبعوث کرنے کی جو وجہ بیان کی ہے وہ وجہ بڑی خوبصورت ہے آج اس وجہ سے آغاز کرنے لگے خدا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو اللذی بعصر فی الامیین رسول من ام یطلو علیہم آیات ہی و یزکیہم و یعلم کم کتاب ملکم وہ جس نے مبعوث کیا تمہارے درمیان ایک ایسا رسول آیت کا ترجمہ سنیے گا نبی کی شانِ رسالت اللہ رسول کی نات بڑھا آئے آپ نے نات خانوں سے نات سنی میں اللہ کی نات بڑھنے لگا خدا کہہ رہا ہو اللذی بعضر فی الامیین میں نے امیین میں سے ایک ایسا مبعوث کیا رسول یعلم ہم الكتاب والحکمہ جو تمہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے اور صرف پڑھاتا ہی نہیں یزکیہم تمہیں پاک بھی کرتا ہے وہ صرف پڑھانے نہیں آیا وہ پاک بھی کرنے آیا اہل علم اور دانشور چہرے میں نے تعملے تشریف فرمائے فطرت انسانیت ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہوتا ہر معلم عالم نہیں ہوتا یہ صرف کسی ایک میں کٹھی ہو جائے تو یہ قدرت کا کرم ہے ورنہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر عالم اچھا معلم بھی ہو اور اچھا معلم اچھا عالم بھی ہو خدا نے نبی پہ فرمایا یہ صرف عالم ہی نہیں معلم بھی ہے اور معلم وہ ہوتا ہے جسے علوم پہ پوری قدرت ہو جسے مکمل علوم پہ قدرت ہو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے حادی کا میار بتایا یہ خدا میرٹ بتا رہا ہے کہ حادی کا کم از کم میرٹ اللہ کی نظر میں یہ ہے عالم بھی ہو معلم بھی ہو اور صرف عالم اور معلم نہ ہو تاہر بھی ہو متاہر بھی ہو حادی بھی ہو مہدی بھی ہو صرف پڑھاتا نہ ہو پاک بھی کرتا ہو جسے پاک بھی کرنا ہے جسے پڑھانا بھی آئے خدا نے نبی کو روشن چراغ بنا کے دے جائے اور خدا نے قرآن میں کہا سراج و منیرہ یہ میرا نبی روشن چراغ ہے جب بھی چراغ آئے تو چراغ میں ذہن میں آتے ہی جو سب سے پہلا تصورت ہے وہ روشنی کہاتا ہے خدا کہتا ہے کہ میں نے چراغ روشن کیا خدا نے سورج نہیں کہا چاند نہیں کہا ستارے سے نہیں مثال دی میرے مالک روشنی ہے تو سورج کی بھی تھی روشنی تو چاند کی بھی تھی فرمایے سورج صرف خود روشن ہے چاند صرف خود روشن ہے چراغ ایک ایسا روشنی ہے جو خود بھی روشن ہوتا ہے دوسرے کو بھی روشن کر دیتا ہے اور چراغ کی روشن میں دوسری سلط پائی جاتی ہے جب اس سے دوسرا چراغ جلانا ہو تو الہدہ روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تم ہی سماعت فرمایے کہ جب چراغ سے دوسرا چراغ روشن کرنا تو پہلے ہی کی روشنی دوسرے کو بھی روشن کر دیتی ہے اور چراغ اتنا امین ہوتا ہے کہ جب اس سے دوسرا روشن ہو جائے تو پہلے کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آتی تمہین میں سا دیجئے جب پہلے چراغ سے دوسرا جلایا جائے تو یہ نہیں ہو تب اس نے روشنی دے دی ہے تو اس کی کام ہو گئی ہے اس کی بھی وہ ہی رہے گی اگلے کو بھی اپنے جیسا کر لے گا یہ چراغ ایسا ہے کہ ایک سے دوسرا جلاو دوسرے تحسیز جب بارہ بھی جلا لو روشنی میں کبھی نہیں آتی پہلے کی روشنی بارویں کی روشنی کے برابر ہوگی اب حدیث حمد میں آئی اوہنا محمد آخرونا محمد اسدنا کلونا محمد یہ پہلا بھی چراغ دوسرا بھی چراغ اور جب چراغ جلایا جائے خدا سورہ مبارکہ صف میں فرماتا ہے خدا کہتا ادھر ہم نے روشنی جلائی آئیت ذہن میں رہے کچھ شیطان نور سے لکار کے دوبارہ اندھیروں میں لے گیا تھے خدا کہتا ادھر ہم نے روشنی جلائی ادھر ہم نے ان میں چراغ ہدایا جلایا اور ادھر کچھ لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اللہ کے نور کو موں کی پھونکوں سے بجائیں خدا کہتا ادھر میں نے ہدایت کا چراغ جلایا کیونکہ روشنی چور کچھ ہی نہیں لگتی چور روشنی کا دشمن ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ روشنی جلی تو میرا چہرہ پہچانا جائے گا رکھ رہا یہی پہ پہلا نتیجہ دینے لگاؤ تاریخ کے اعتبار سے میرے جتنے نوجوان دوست بیٹھے گئے مجھے بتائیں ہمارے بارہ آئیمہ میں سے نہ کوئی حکومت کا مطالبہ کرتا تھا نہ کسی کو تخت کا لالشتہ نہ کسی نے حکومت کے لئے جنگ کی جب یہ تخت تاج حکومت خلافت دولت لسکر مانتے نہیں تھے پھر ہر دور کے امت نے انہیں قتل کیوں گیا بھئی دنیا کی جتنی جنگیں ہوتی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جنگ اگر تو وجہ جنگ طاقت تھی کہ یہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے تھے ایک نے دوسرے بزیر کی اپنی طاقت منوائی تو وہ مطالبہ ہی نہیں حکومت لالچ نہیں تختیہ مانگتے نہیں تاریخ چھیندے نہیں دنیاوی دولت کے لیے یہ لشکر سازی نہیں کرتے جب یہ کسی سے کوئی مطالبہ کرتے نہیں تھے پھر امت کو دشمنی کیا تھے اب میں پہلا ردیجہ دینے لگا اتنا بہترین جملہ کہنے لگا اس میں پوری تاریخ بند کرنے لگا اور میرا خیال ہے جو اہلِ عدب ہیں وہ اس جملے میں پوری ہسٹی سمجھ آئے یہ حکومت نہیں مانگتے تھے لوگ یہ قتل کیوں کرتے تھے اس چراغ کو بجھاتے کیوں تھے انہیں پتا تھا اگر یہ چراغ یہ ہدایت جلتا رہا ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے اور آسان کروں یہ جب ان کو زندان میں بند کرتے تھے ان کو قیل خانوں میں ڈالتے تھے اب میں پھر خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں یہ جسم قید نہیں کرتے تھے یہ کردار محمد کو لوگوں کی نظروں سے اوچل کرتے تھے یہ چاہتے تھے یہ کردار لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں اور لوگ ہمارے کردار کو رسول کا کردار سمجھ لیں کیونکہ لوگوں نے تو رسول دیکھا نہیں تھا لوگ دیکھیں گے ہمیں ہمارے کردار کو رسول کا کردار لہذا اس کردار کو چھپا لو لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ بھی جائے روشنی پھر بھی دے دیتا ہے یہ تھے ان کے فضائے کہ زندان کی دیواریں پھاڑ کے بھی باہر آئے ہیں ہر دور میں ہر دور میں حکومت ان کی دشمن رہی تخت ان کے خلاف استعمال ہوا تاد ان کے خلاف استعمال ہوا مورخ ان کے خلاف استعمال ہوا تاریخ ان کے خلاف استعمال ہوا ہر دور کا بات سے ان کے خلاف رہا پھر آپ اتنا سوچیں کہ اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائے انہم تک آگئے ہیں اللہ جانے آپ تم ہیر میں ساتھ دے رہے ہیں یہ اتنی مخالفت اتنی شدید مخالفتوں کے باوجود جہاں ان کا فضائے بیار کرنے میں سر کٹا جاتا ہے اتنی مخالفتوں کے باوجود اتنے فضائے ہم تک آگئے ہیں حجاج بن یوسف کا دور ہے ظالم درین بادشاہ ہے شکی القلب ہے دشمن اہل بیت اس نے پبندی لگا دی کہ میرے دور حکومت میں کوئی علی کے فضائے نہیں پڑے گا جو علی کے فضائے پڑے گا اس کا سر کٹا جائے گا ایک بڑیا سر کے باؤ سفید بزار میں علی کے فضائے پڑتی جا رہے ہیں سپاہیوں نے قیاد کر لیا دربار میں لے گئے گئے حجاج بن یوسف نے کہا میں نے سنا ہے تو علی کو چند شخصیات پر ترجیح دیتی ہے میں نے سنا ہے کہ تُو علی کو چند شخصیات پر ترجیح دیتی ہے بڑیا نے حجاج کے دربار میں کھڑے گا کونسی شخصیات پر جب اسے نام لگے بڑیا نے کہا میں تو انہیں جانتی نہیں یہ تو میں نے تیری زبان سے نام سنے میں نے تو کبھی علی کو ان پر ترجیح نہیں دی اسے کہ یہ تو ابھی بزار میں کہہ رہی تھی علی صاحب سے افضل ہے تو کن کی بات کر رہی تھی کہتے ہیں میں تو آدم اور ابراہیم کی بات کر رہی میں تو نوح و سلمان کی بات کر رہی تمہیں کس نے کہا کہ میں علی کا موازنہ ہوں دنیا کے لوگوں سے کر رہی تھی دربار میں کھڑے ہوگا اس بڑیا کا منادرہ ہر رہا نام ہے اس کا دربار میں کھڑے ہوگا اس نے کہا بتا علی آدم سے افضل کیسے اسے کہ میں قرآن پڑھتی ہوں خدا کہتا ہم نے آدم کو کچھ اسما کا علم دیا تھا جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی بڑیا نے کہا بتا وہ اسما کون سے ہیں حجاج نے کہا کون سے اسم ہے اسے کہا پہلا اسم ہی میرا بات چالی ہے اسے کہ میں دوسری دلیل دیتا ہوں خدا نے آدم کو منع کیا تھا اس شجر کے قریب نہ جانا اور تمہارے عقیدے کے مطابق وہ کیا تمہارے عقیدے کے مطابق اور اس نے ایک دانک کیوں کا کھایا اس نے کہا اللہ نے منع کیا اور تم کہتے ہو آدم نے پھر بھی کھایا علی کو منع بھی نہیں کیا اس نے پھر بھی ساری تھی کہ جو ہی کھایا اسے کہا تو علی کو نوح سی افضل کیسے کہتے ہیں بڑیا نے کہا نوح کا بیٹا باغی تھا علی کے دونوں جنت کے سردار ہیں اسے کہا تو بڑیا مجھے بتا تو ابراہیم سی افضل کیسے کہتی ہے فرما ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو اٹھایا تھا علی کعبے میں آیا ہے اسے کہا تو علی کو سلیمان بن داؤس یہ افضل کیسے کہے گی بڑیا نے کہا قرآن کہتا ہے سلیمان بن تاؤد کی جتنی سلطنت تھی وہ اس کی انگوٹھی میں بنتھی خدا کہتا خاتم سلیمان میں اس کی پوری حکومت تھی وہ انگوٹھی پہنتا تھا پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھی جناتہ پہ ہو جاتے تھے ہواوں کو چلنے کا حکم دیتا تھا ملائکہ اس کے پیچھے چلتے تھے شرند پرند میں اس کا راج ہو جاتا تھا جیسے یہ انگوٹھی اتارتا تھا نہ پرندوں کی بولیاں سمجھ آ جاتی تھی نہ جنات اس کی بات مانتے تھے نہ ہوا کو چلنے کا حکم دے سکتا تھا بڑیا نے کہا وہ پوری انگوٹھی سلیمان میں حکومت بنتھی اور جس کی وجہ سے سلیمان حکومت کرتا تھا علی نے وہی زکاة میں دے دیتا ہے وہی انگوٹھی ایک ایک نبی کا نام لیا ہے حجاج نے اور بڑیا نے ایک ایک نبی کے ساتھ لے کے فہران اب یہ چراغیں ہدایت جلتے تھے اور امت کو کوشش یہ چراغ مجھے گی یہ روشن چراغ ہیں یہ خود تو گناہ کرتے نہیں اور اگر یہی روشن رہے تو زمانے کو ایک ہی کردار نظر آئے لہٰذا اس کردار کو لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ اور ہمیشہ جب چراغ جلائے دیں تو چراغ آپ باہر روڈ پر رکھے نہیں جلا سکتے اسے ہوا سے بچانے کے لیے ایک چراغ دان کی ضرورت ہوتی ہے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کینڈل جلائے نا چھوٹا سا بچہ بھی شبرات کو کینڈل جلائے نا تو جو ہی ہوا آتی ہے نا وہ فورا اس کے ساتھ ایسے اسے بھی اتنی عقل ہے کہ اس روشن کو ایسے کروں گا نا تو یہ بجھے گی نہیں قرآن ممبر پر لے آئے گا خدا کہتا ہے کہ میں نے رسول کو شراج بنایا مشکات بنا گیا اور خدا کہنا میں نے جس چراغ دان میں رکھا ہے نا رسول کے اس چراغ دان کا نام ابو طالب ہے اس چراغ دان کو جس میں نا رہے جاری دورے رسال دوں گا میں نے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا میں کبھی بھی ایمان ابو طالب نہیں پڑھو میں احسانی ابو طالب پڑھتا ہوں فضائل ابو طالب پڑھتا ہوں ایمان ابو طالب موضوع رہتا ہی نہیں امان ابو طالب بات ہو ہی نہیں سکتی حضرت ابو طالب کی کتنے بیٹے ہیں آپ تھی کہہ رہے ہیں چار بیٹے اب جس طور میں حضرت ابو طالب اب اسلام نہیں آیا ٹھیک ہے میں روجوانوں سے مخاطب اسلام نہیں آیا اب ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھو پہلی بات ہو کہ ابو طالب کا اپنا نام ہی مران ہے ابو طالب نام تو نہیں ابو طالب تو کونیت ہے طالب کا باپ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں ابھی رسول بھی نہیں آئے جب رسول نہیں آئے تو اسلام کیسا ابھی رسول بھی نہیں اسلام بھی نہیں قرآن بھی نہیں اور ابو طالب امران ہے اور آسان کرو ابھی آل امران نہیں آئی ابھی سورہ آل امران کا نظر نہیں ہوا نام امران بڑے بیٹے کے نام کیا طالب کیا سمجھتے ہو کس دور میں ابو طالب بیٹوں کے نام رکھ رہا ہے زمانے جہلی یا جہالت نہیں جہاں جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے جہاں پہاڑوں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے جہاں حرام جانوروں کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے تھے میں نام ممبر پہلوں ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتا ورنہ اتنے کھٹی اور غلیظ نام ہیں جو اکاسی کر رہے ہیں کہ باپ اور دادہ کا مذہب کیا تھا نام ہمیشہ باپ دادے کا مذہب بتا دیتا ہے کمی کو بندہ کہتی میرا نام اسامہ عابیاء علی مذہب کہتے ہیں اور بندہ غلام عباس ہو لہٰذا نام باپ اور دادے کا مذہب بتا دیتے ہیں یہ بات ہے کہ لیتے ہیں آپ حضرت ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیں بڑا بیٹا طالب یہ عربوں کے نام ہیں اردو نام نہیں ہے طالب طالب کے لیے کسی مطلوب کا ہونا ضروری ہے کس مطلوب پھر ابو طالب نے بیٹے کا نام طالب رکھا دس سال کے بعد دوسرا بیٹا جعفر قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے آپ ہوتا نہیں کہا چلے گئے ہیں میں تو کوشش کر رہا کوئی تھوڑا عقیدہ پڑھ دوں جعفر جنت کی نہر کا نام ہے ابھی اسلام نہیں آیا ابھی قرآن میں سورہ واقعہ نہیں آئی ابھی جنت کی نہروں کے نامیں لکھے پھر تو وہ ہی رستے ہیں یا تو ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا یا اللہ ابو طالب کے بیٹوں پہ جنت کی نہریں لکھ رہا تھا پہلے بیٹے تعلق دس سال بعد دوسرے بیٹے پورے دس سال کا فرق ہے دس سال بعد دوسرے بیٹے جعفر پھر دس سال عقیم صاحبِ عقل عربوں میں جملہ اچھا کر دے تو اہل زبان میٹھے جملہ اچھا کر دا زلینوں میں عقیم عرب کے غلیز معاشرے میں عقیم زہنی میں آر دیکھو ابو طالب کا طالب دس سال جعفر دس سال عقیم اگلے بیٹا کا نام ہی عقیم کر دے نام ہی اس کے نام میں رکھ دیا نہیں 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 نائی انسان نہیں کیا ابھی آئے تو کرسی نہیں آئی ابھی اللہ نے نہیں کہا هونالی والعظیم ابھی اللہ نے نہیں بتایا میرا نام علی ہے ابو طالب نے بیٹے کا نام نہیں رکھ دیا پھر دو ہی رستے ہیں یا ابو طالب اللہ کو چانتا تھا یا اللہ نے ابو طالب کے پہنے کے نام پہنے سب سے بڑے پیٹے کتنے پیٹے تھی پانچ پیٹے ہیں ابو طالب کے پوری سے میداری کے ساتھ کیا ہے اس سے بھی جانا چپ ہو جو پھر بھی یہی ہے پہلا میڑے طالب دس سال جعفر دس سال کا فرق عقیر دس سال کا فرق علی دس سال چھوٹا اسلام کاز کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا کاز کوئی ایک بندہ سمجھنے والا ہوتا علی کے دس سال بعد اسلام آیا ہے اسلام ابو طالب کے مذہب کا نام نہیں ابو طالب کی حلاب کا نام ہے حلاب ابو طالب کا نام ہے نبی کے درمہ چکتے ہیں علی کے درمہ پڑھتے ہیں یعنی جن جو اپنے باپ کا پتہ نہیں وہ تیرے باپ سے چکتے ہیں جس نے اس شرار کو بجایا نورِ حدایت کو محافظ کا نام ہوگا تھا جو حادی کا محافظ ہو حادی کسے کہتے ہیں حدایت دینے میں اور مستدرک الحاکم سے لے کے تحیق ابن کسیر تک زبنے لکھا ہے کہ رسالتِ ماں بابو طالب کی انگلی پکڑ کے چلتے تھے جو حادی کو چلنا سکھائے خدا نے پہلا چلاغِ حدایت جلایا امت نے بجھایا خدا نے دوسرا دلالیا انہوں نے بجھایا خدا نے تیسرا دلالیا بجھایا چوتھا دلالیا تانجھا دلالیا چھتا دلالیا یہ بجھاتے رہے وہ بھی جلاتا رہا گیارہ حدایت کے چلاغ اللہ نے اس امت کے درمیان جلائے یہ بار بار بجھاتے رہے بار بار بجھاتے رہے بار بار بجھاتے رہے جب گیارہ چراغِ ہدایت بجھا دیئے تو خدا نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ بارمہ چراغِ ہدایت تمہارے درمیان جلایا جائے خدا نے بارمہ چراغِ ہدایت اپنی توحید کے فنوس کے اندر جلا دیا ہے اپنی توحید کے فنوس کے اندر جلا دیا ہے اب وہاں زہر دے نہیں سکتے تلوار مار نہیں سکتے تیر پھینگ نہیں سکتے اب زمین پہ بیٹھ کے بھونگنا شروع کر دیا ہی نہیں اس نے آنا ہی نہیں ہے اس لئے میر مونس نے کہا تھا فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا پجھے جسے روشن خدا کرے اب بارمہ چراغِ ہدایت کہاں چل رہا ہے توحید کے فنوس پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہا رہا ہے اور یہ لفظ نہیں اس لفظ پہ اس جملے پہ میں اشنے پڑے ہیں رسول کے بعد رسالت ختم ہوئی ہے ہدایت ختم نہیں ہوئی نبوت کا خاتمہ ہوا ہے ہدایت کا نہیں اگر رسول کے بعد مازاللہ ہدایت ختم ہو گئے ہمارا پھر کیا قصور ہے کیا بات کیا بات کیونکہ آیت آپ کے ذہن میں رہے خدا کہتا اللہو ولی اللہزینہ خدا لے گئے یہ نہیں میں تھوڑی دیر کے لیے ولی ہوں میں ہوں میں ظلمتوں سے نکال کے نور میں ڈالوں اور میرے مقابلے بے شیطان نور سے نکال کے ظلمتوں میں ڈالتا ہے اب جو ظلمتوں میں ڈالتا ہے وہ تو ہے یہ کسی کو انکار نہیں کہ وہ نہیں ہے یہ سارے کہہ رہے کہ وہ زندہ ہے کب تک زندہ ہے کہتے اللہ نے محلت دی ہے اس کا مطلب کہ اللہ گمراہ کرنے والے کو محلت دے رہا ہے مکہ کے دور کے بندہ محشر کے مدان میں کھڑا ہو کر خدا پوچھ سکتا ہے جب میرا رسول تھا ابو جی حل کا ساتھ کیوں دی گئے علی کے دور کے بندے سے خدا محشر کے مدان میں پوچھ سکتا ہے جب علی تھا حاکم شام کا ساتھ کیوں دی گئے حسین کے دور میں بندے سے پوچھ سکتا ہے جب حسین تھا جزید کا ساتھ کیوں دی گئے آج کے دور کے مسلمان سے جب معاشر کے بدان میں کھڑا ہے گا تو اب اللہ بندے سے نہیں پوچھے گا بندہ پوچھے گا جب شیطان تھا اور تیرا ہاتھی نہیں تھا تو میرا کیا گسو تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا ہدایت کرنے والا نہیں رکھا تو حطلِ الہی کے خلاف ہے کہ کوئی گمراہ کرنے والا ہو اور ہدایت کرنے والا نہ ہو یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کسی کا شہدان زندہ ہے کسی کا عمام زندہ ہے ہاتھی کے اختیارات میں بحث نہ کرنا جو حادی ہو اس کے اختیارات میں بحث نہیں ہوتا جس کو جو گمراہ کر رہا ہے جو ظلمتوں کو بھر رہا ہے نور سے نکال نکال کے لے کے آرہ بندے اس کے پاس کتنی طاقت ہے ہے وہ ایک جگہ پہنچتا ہر جگہ ہے محلل صاحب سے پوچھو محلل صاحب شیطان ہر جگہ چلے جاتا ہے جی ہر جگہ چلے جاتا ہے تو اسے کو نا ہمارا امام ہر جگہ جاتا ہے سوہن کیا تھا لو جی یہ شیعوں کی بھٹی پرانی باتیں ہیں ایک امام ہر جگہ کیسے ایک علی نے چاریس جگہ پہ افطار کیسے کر لیا ایک علی ہر بندے کی مدد کیسے کرتا ہے ایک امام زمانہ ہر جگہ کیسے کرتا ہے ایک امام زمانہ سارے شیعوں کے امار کیسے دیکھ سکتا ہے خدا تجھے عقل دے اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا ہے تو خدا نے حادی کا میار بتا دیا خدا نے کا حادی بنانا ہے تم نے اور دوسری بات دیکھیں یہ بات نہیں ہے اللہ خدا نے کا مجھے ماننا ہے جنت ماننی ہے جہنم ماننی ہے یہ ساری چیزیں تم سے اللہ نے منوائی ہے تم اس فطرت کے کنوں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے کوئی ذہن تصور توحید سے خالی نہیں ہے ہر کسی کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خدا ہے اور ہر کوئی اپنے ذہن میں موجود خدا کی عبادت کر رہا ہے جو جسے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اسے خدا سمجھ لیتا ہے یہ تو کرم ہے آل محمد کا کہ وہ نظر آگئے اور ہمیں اسے دیکھنے کی ضرورت لکھتے دل جیت لیتا قادم صاحب و بندہ جو مشکل بات میں بھول دے خطیب کا کلیجہ اتنا ہو جاتا جب تو بندہ مشکل بات میں ہو ان کو ہٹا کے اللہ منوا کے دکھاؤ یہ تو ہم پہ کرم ہے کہ یہ ہیں کوئی ہم سے پوچھے نہ ہم سے پوچھے میرے قوم کے اس بچے سے اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھے وہ تو مسلمانوں کا اللہ ہے اور نظر نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہہ سکتے ہیں ہمارا ایک امام بھی ایسا ہے جو ہے آپ اللہ کو ذہن میں کیا لے کے آئیں گے کوئی نہ کوئی تصور تو اللہ کا قائم کریں گی میں با فضل ممبر میں بیٹھ کر رہا ہوں جو تصور بھی اللہ کا کریں گے نا مشرق ہو جائیں گے دامتوں کو بسین نہ آتا ہے اللہ ماننے میں یہ بڑا آزان ہے کہا دے رہا یہ صرف اللہ کو مانو کیا مانو بھئی بکاوت کارے ذہن میں اللہ کیا ہے کیا تصور لے کے آئے گے یا اسے محدود مانو گے یا اسے محلول مانو گے یا اسے مجسم مانو گے اللہ کہاں ہے اللہ یہ آسمانوں پہ ہے تو زمین پہ کون ہے اس کا مطلب زمینیں اسے خالی ہیں تو جہاں اللہ نہیں اور وہ ادھر ہے اور ادھر نہیں کیا بات ہے نہیں تھی وہ اللہ ادھر بھی اور ادھر بھی ہے آتا جاتا ہے تو پھر وہ تغیر میں آ جائے گا جب وہ ادھر سے ادھر آ رہا ہوتا ہے ادھر کون ہوتا ہے اب جب وہ ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے اللہ ہر چیز میں ہے تو حلول ہو جائے گا وہ ہر چیز میں آ جاتا ہے وہ صرف کون سا ہے جس میں اللہ بند ہو جائے گا نہ وہ محلول ہے نہ وہ حد ہوتا ہے نہ وہ متغیر ہے کہ وہ حرکت میں آتا ہے نہ وہ مجسم ہے کہ جسم میں ہے نہ وہ مقید ہے کہ کسی ایک خاص جگہ پہ بند بیٹھا ہے نہ وہ محدود ہے کہ اس کی ایک حد ہے پھر وہ ہے کہاں اللہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جو کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہیں وہ جو قریب ہے پھر وہ کون ہے اب علی کے سوا اللہ پھول کے دکھاؤں پوری ذمہ داری کے ساتھ کیمروں کی مجودگی میں اپنا بیان ریکارڈ کروانے لگاؤں کسی نبی نے توحید پہ خطبے نہیں دیئے بس میں بھی ہو رہی ہے کہ اللہ کو مامو کوئی خطبہ نہیں دیئے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں رسولوں کے رسول نے بھی توحید پہ خطبہ نہیں دیئے مسلسل توحید پہ خطبے دیئے تو میرے مولا علی نے دیئے دیکھیں ہر ذہن ایک جیسا نہیں ہوتا اب میں جو چیز میرے دل میں ہے تو میں تو بیان کر رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے سننے والے سامے کا ذہن کئی اور چلا جائے تو میں اس کے ذہن کو دوبارہ سرات مستقیم پہ لے کے آنے لگا اس کا وقت اب کتان یہ نہیں ہے کہ میں ماذا اللہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کے پاس علم توحید نہیں تھا اور علی کے پاس علم توحید تھا اس نکتے سے نہ سوچنا ہم نے نکتہ نیا دیتا ابراہیم کو کسی نے اللہ نہیں کہا تھا کوئی بندہ ہو نا تو بولیں آپ نے بات کھولی ہے تو آپ پھر چھپے ہیں کسی امتی کو موسحہ پہ اللہ ہونے کا شک نہیں ہے کسی مسلمان نے ہمارے نبی کو بھی اللہ نہیں کہا عالم انسانیت میں اگر پہلی بار کسی کو خدا کہا گیا تو علی کو کہا گیا جسے کہہ رہے تھے اس نے ممبر پہ توحید پڑھنی شروع کر دی جس کو اللہ کہا جا رہا تھا اس نے ممبر پیٹ کے اللہ پڑھنا شروع کر دی لوگوں کے ذہن وہی روک گئے اس کا بھی کوئی اللہ ہے پھر میرے مالک علی نے کیا کمال چملہ کہا خوش موضوع ہو جائے گا اگر یہی میں رکھ جاؤں اور توحید پہ بات ہو جائے گا کیا کمال چملہ کہا میرے مولا علیہ مولا علیہ نے فرمایا اللہ دور ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا وہ قریب ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا یہ چملہ کہنے کے لئے ہونا ہی علی چاہیے جملہ بتا رہا ہے یہ کسی علی کی زبان سے لکھ رہا ہے بندے سمجھتے وہ بہت دور ہے نظر یہاں علی فرماتے وہ اتنا قریب ہے کہ اس کا کمالِ قرب اسے نظر نہیں آنے دی فلسوا سمجھنے والوں نے منطق سمجھنے والوں نے علم القلام سمجھنے والوں نے گفتگور سمجھ لی لیکن یہ بچے بیٹھے ہو پہ مدنسوں میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتا ہوں بسم اللہ یہ میرا ہاتھ یہاں ہے نا تو مجھے نظر آنے جی اتنا قریب ہوا نظر آنے نظر آنے نظر آنے علی فرماتے اس کا کمالِ قرب یہ ہے وہ اپنے کمالِ قرب کی وجہ سے نظر لیا علی فرماتے اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے کوئی نام خوصے تو نظر نہیں آتا اب کیوں کہ عقیدہ توحید میرا موضوع نہیں پھر کسی مئلس ہوئی تو عقیدہ توحید میں پوری مئلس پڑھیں گے اللہ منوایا ہے نبیوں نے رسول نے اللہ منوایا جب اللہ منوا رہا تھا تو یہ چراغی حدایت حدایت کے چراغ کا بندبس دے دیا ابو طالب کے ذمہ اب حادی کا کام ہے اللہ منوایا اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک کے لیے بندوں کو ظلمتوں سے نور پہ لے کیا ہوں اس کا مطلب کہ حادی موجود ہے رسالت ختم ہوئی حدایت ختم نہیں ہے نبوت ختم ہوئی حدایت ختم نہیں ہے اب خدا نے اس آیت میں سورہ جمعہ کیس آیت میں میرٹ دے دی ہے کہ حادی کا میرٹ کام مزگم یہ ہے کہ صرف پڑھے نہ پڑھائے بھی صرف پاک ہو نہ پاک کرے بھی صرف حدایت پائے نہ دے بھی کھلی چھٹی ہے امت مسلمہ چھوڑ دو شیعوں کے آئے ماں اس سے بڑھ کے فراخ دلی اور اتحاد بیل مسلمین کیا ہوں مرضی کا نام لے کیا ہوں شرط تینوں مرضی کا نام لے کیا ہوں اس سے زیادہ اتحاد بیل مسلمین کیا ہوں ہم اہل بیعت کو چھوڑ دیتے ہیں آپ لے کیا ہیں لیکن اس حادی میں پہلی صفت یہ ہو کہ وہ صرف پڑھتا نہ ہو آسان کر دوں اس حادی نے کبھی کسی سے کچھ نہ پوچھا ہو جس نے زندگی میں ایک بار بھی پوچھا اگلی شرط متاہر بار کا جھوڑ رہا تاہر ہو ہمیشہ سے باگ ہو یہ ایک 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 صفت مجھ سے ایک ایک گھنٹہ مانگ رہی کہ ایک گھنٹہ پڑھا جائے کہ پڑھنا اور پڑھانا کیا ہے تاہر اور متاہر کیا ہے ایک ہل کسی جھلک جو میرے یہاں آگئی ہے نا وہ میں کہنے لگا بندوں کو آئی تک گھر تو فہمی ہے کہ مدینہ میں علی کا گھر جو تھا نا وہ مسجد کے ساتھ تھا جی مسجد کے ساتھ علی کا گھر تھا علی کا گھر مسجد میں تھا میں جمعہ بدل لگا مسجد علی کے گھر میں تھا پھوری سمداری سے کہہ رہا ہوں خطابت نہیں جب علی کا گھر تھا علی کے گھر کے سہن کو مسجد کا درجہ دیا گیا اللہ چاہتا تھا کہ مدینے میں مجھے سجدہ ہی وہاں ہو جہاں علی رہتا ہے میں نے شاید غالباً اشرا کی میز میں بتایا تھا کہ محراب کے ساتھ تھا باب اللہ ادھر مسجد کا محراب تھا ساتھ علی کا دروازہ تھا بندے کہتے تھے یا رسول اللہ ڈائریکشن آف کبلہ کیا ہونی چاہیے ادھر رہی یا تھوڑا سا ادھر ہوتے تو ادھر علی کا گھر ہے تو تھوڑا سا بھی مارے پیشانی ادھر ہو جائے نا تو سجدہ ادھر ہو جاتا ہے اگر ادھر ہو جائے گا تو اللہ قبول کرے گا ادھر بندے نے سوال پوچھا جبریل پرو کا لے کر ترپتا ہوا نبی کے قدموں پہ آیا اور فوراً قرآن کی آئے دے دی کہ میرا حبیب ان سے کہتے مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے تم جدر مو کروگے تمہیں اللہ کا چہرانہ دھر ہے مشرق بھی اللہ کی ہے مغرب بھی اللہ کی ہے تم جدر مو کروگے اچھا جب بیت اللہ قبلہ نہیں تھا تو قبلہ افل کیا تھا بیت المقدس اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں گا اور بیت المقدس اور قبلہ دوام یعنی بیت اللہ کی ڈریکشن بلکل آپو زیب پہ یہ نہیں ہے کہ یہ بیت المقدس ہے اور یہ بیت اللہ ہے ادھر بیت اللہ ہے ادھر بیت اللہ ہے اور خدا نے جو قبلہ تبدیل کروایا تھا یہ نماز کی حالت میں کروایا تھا اچھا اسے تو کسی سے مشورنیں لینا پڑتا تبدیل ہی کروانا تھا تو نماز سے تھوڑا پہلے کہہ دیں میرے حبیب ایک نماز ادھر مو کر کے پڑھائیں پھر زمجانی کے ساتھ حقائق پہ حقائق نہیں ہے دوسری نماز ادھر مو کر کے پڑھا دیں تھوڑا درمیان نمازوں میں گئے پائے گا اس نے امت کو سمجھا دینا کبھی آیت آگئی ہے اب قبلہ یہ نہیں قبلہ ادھر ہے خدا نے بھی انتظار کیا ادھر رسول نے نیت کی مو ادھر ہی کیا مو ادھر ہی ادھر رسول رکوع میں گئے یہ جمرائی نے آگا اپنا پر رسول کی کمرے مبارک پہ رکھا خدا کہہ رہا ہے رخ تبدیل کر کاش میں جیسے سمجھانا جاتا ہوں میں سے سمجھوں میں آپ کو کھولوں گا نہیں تاریخی حقائق اور آپ کے ذہان میں یوں اتار دوں جب رسالتیں آپ نماز بڑھاتے تھے اس وقت جمعیت امت نماز نہیں پڑھتی تھی اس وقت جو چند لوگ تھے وہ رسالتیں آپ کے پیچھے نماز بڑھاتے تھے ملی قتل عرب پڑھتی تھی خدا بیر المہمین پڑھتے تھے اب علی جو تھے وہ رسول کے بالکل پیچھے مختدی کی حثیت سے موجود تھے وہی صرف رسول کو نہیں آئی اب اشارہ کرو گا جو قسمت کی بات ہے جو مقتر میں ہوگا وہ تم الگ سمجھ کرے جائے رسول مو ہی طرقہ کے نماز بڑھتے رکو میں حالت ہے جب انہوں نے کہا رخ تبدیل کریں اب جب رخ تبدیل ہوا مو ہو گیا اُتھر جب اُتھر تھے نبی آگے تھے جب رخ ہوا قبلہ کی طرف اب علی آگے تھے جو مصطفیٰ کے پیچھے پڑتا ہونا وہ امتی کے پیچھے نہیں پڑھتے بیت اللہ کی طرف اب حادی کے لیے میار کیا ہے کہ حادی آلم بھی ہو معلم بھی ہو تاہر بھی ہو متاہر بھی ہو حادی بھی ہو مہدی بھی ہو اور خدا نے کہا دیکھو یہ چراؤ میں نے تمہیں دے دیا ہے تمہیں اللہ مانا اپنی مرزی سے جنت مان لی جہنم مان لی یہ جو امام کا فیصلہ ہے نا یہ میں نے تمہاری اکل پہ چھوڑا ہے یہ تمہاری اکل سلی پہ چھوڑ دیا ہے میں نے امام مرزی سے بنا لو اللہ اپنی مرزی سے بنائے نہیں سکتے اللہ کو تو تم نے مان لیا ہے اب اللہ کو تو دوسرا اللہ نہیں بناو جنت دوسری نہیں مان سکتے جہنم دوسری نہیں مان سکتے فرشتہ کہیں اور سے آ نہیں سکتا موت کوئی اور دے نہیں سکتا یہ ساری چیزیں مسلمات ہیں تمہیں مان نہیں پڑے گو یہ تو امام والا چناؤ ہے نا یہ میں نے تمہاری اکل پہ چھوڑا ہے جیسے فیصلہ کرتے ہونا کہ میری رہیش کے لیے بہترین علاقہ کونس ہے میرے لباس کے لیے بہترین کپڑا کونس ہے میرے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے بہترین ادارہ کونس ہے جیسے تم ہر بہتر والی چیز کی طرف مائل ہوتے ہو بسم اللہ امامت میں بھی جبر نہیں ہے آ wary آ aff le امامت میں رکھ دی ہے تمہاری اکل پہ امام اپنی مرضی سے بنائے میں جبرن نہیں بنواؤ کہ اس کو مانو ورنہ اللہ منوا سکتا تھا نہ اللہ نے جبرن منوایا نہ علی نے جبرن منوایا نہ حسن نے جبرن منوایا کسی حجت نے اپنا آپ جبران منوایا ہی نہیں مانو اپنی مرضی سے خدا نے کہا دیکھو یہ دنیا میں تمہیں ڈھیل ہے کہ تم نے امام اپنی مرضی سے بنایا ذہن میں اتنی سی بات رکھ رہے نا کہ قیامت والے دن میں نے بلانا امام کے نام آئے 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 میں قیامت والے دن یہ جو تمہیں آواز دیں نہیں ہے میں نے اپنے نام پہ نہیں دے لی کہ اللہ والے آ جاؤ پھر تو سارے ہی آگئے میرے نبی کے نام پہ بلانا میرے رسول کے امت ہی آجاؤ سارے ہی آگئے خدا نے کہا میں نے اللہ کے نام پہ نہیں نبی کے نام پہ نہیں بلانا ہے میں نے امام کے اور اسی کے نام پہ بلانا ہے جو تم نے دنیا میں بنایا تھا شیطان نور سے ظلمتوں میں پھینکتا ہے اللہ نے تمہیں ہاتھی دیا تھا تمہیں ظلمتوں سے نکالا تھا ہاتھی دیا تمہیں نور کے دروازے میں پھینکا شیطان نے دوبارہ تمہیں امام کے دروازے سے اٹھایا دوبارہ ظلمتوں میں پھینکا خدا کہتا وہ قیامت والے نے جہاں تمہیں پھینکا تھا نا اس نے جو میں نے بنایا تھا اس کے نام پہ نہیں جو تم نے بنایا تھا اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنا قیامت والے دن امام تبدیل بھی نہیں ہونا تبدیل بھی نہیں ہونا یہ بہت سینسٹیل موضوع ہے بات ختم کرنا یہ بہت حساس ہے دیکھیں انسانی خدا خالق کے فطرت ہے نا کہ انسانی فطرت ہے کہ بندے کو نا اپنی خریدی چیز سے زیادہ دوسرے کی خریدی چیز اچھی لگتا کہ اپنی کاری سے ترکے کسی دوست کی کاری پر بیٹھے نا تو فورل بیٹھتے پوچھے گا یہ کون سا مارٹل ہے کیوں دوسری چیز اٹیکٹ کرتی ہے خود لباس خرید کے لے کے آیا ہونا اور کسی کا دیکھنے فورل زین میں دے یار مجھے یہ لے لینا چاہیے تھے اس لیے دکاندار فطرت انسانی سے واقف ہوتے ہیں وہ بندے کے آگے بھیر ہی طرح لگا دیتے ہیں انہوں نے لائٹنگ بڑی کی ہوتی ہے اور کچھ روشنیاں بہت بدنما رنگ کو بھی بہت دل فری بنا دیتے ہیں یا حسین ابنی علی میرے قدر کرنا میں کچھ نہ کہہ کے کچھ کہنا چاہتا وہ اسے بڑا بنا کے پیش کرتے ہیں اچھا یہ انسانی فطر ہے میرا تجربہ زندگی کا مجھے تالبہ کرتا ہے کہ جو چیز بار بار دکاندار پھیکے نہ آپ کے طرح اس کا مطلب یہ بک نہیں رہی یہ لیلی یہ بہترین آئٹن میں اس سال چلی یہ مارکیٹنگ ہمیشہ اس ہی کی زیادہ کرتے ہیں ایک کونے میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے دکان بنا کے نہ اس نے باہر اپنے وہ رکھے ہوتے ہیں جی مارکیٹنگ والے وہ جو آوازیں دیتے ہیں وہ بھی کوئی نہیں ہوتے ہیں سوتا اس کا اتنا کھرا ہوتا ہے کہ دکاندار وہاں اس کے پاس گان بھاگے جاتے ہیں لائنیں لگی ہوتی ہیں بندہ اسے پوچھو یا وہ سانڈ ویر دکان کو کہتے نہیں چیز کھری ہے ہمارے پاس بندے تھوڑے آجو چیز کھری ہے اور وہ جو دکاندار ہوتا ہے ندی کوئی نقرانی گاہ کا برداز کرتا ہے جس کا مال ٹھیک ہے وہاں کو کوڈری بھی بیس کریں گے ایر کنر کا مو بھی آپ کی طرف کریں گے چوٹے بیٹا جلدی سے پانی لے کیا یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کہ اس کو پتا ہوتا کہ مال قابل نہیں ہے اور جس کے پاس مال ٹھیک ہونا تو اس کو صرف اتنا کہہ دینا کہ باہدین زرہ جلدی فارہ کر دیں وہاں یار یہ بھی بندے کھڑے لے لی لے نہیں لی لی میرا بہن جا گاہ چھپ ہو جاتا ہے اس کے پاس سے گیا تو جانا کدھر ہے اب ایک وہ تھا جس نے کیوں میں لگ کے زلیل ہو کے بچارے نے چیز دے لی تھی ایک وہ تھا جو گیا تھا جا کے صوفے میں بیٹھا اے سی آن تھا کول ڈرین پیا اور اس نے غلط چیز پیہ کروا کے لیا ہے گھر میں آگے دونوں کا امنا زامنا ہو گیا عوامت کا چلاو اور قیامت اس کو میری مجبوریوں میں نے پہلے کہا میں مشکل دور کا خدیب ہوں آپ سمجھتے ہیں خدیب آزاد ہوتا ہے ہم رسیوں میں بند ہوتے ہیں پنجلوں میں بند ہوتے ہیں اور پھر بھی حقائق آپ تک مہنچانے کی کوشش ہے ایک نے لیا تھا ایک نے لیا وہاں پہ بیٹھ کے آسانی سے لیا اس نے آسانی سے لیکن لیا دو نمبر ایک نے لیا مصیبتوں سے تانے بھی بڑے سنے گالیاں بھی بڑی پڑی چیز ایک نمبر لیا ہے گھر آگے جب دونوں نے دیکھا تو جس نے غلط چیز لی تھی اس نے اچھی دیکھی تو اس نے کہا یا دھوکہ ہوگا میرے ساتھ مجھے تو یہ لینی چاہیے تھے اب وہ اس میں جو غلط چیز لی تھی وہ اس نے بند کی اور وہ چلا گیا دوبارہ دکان پر جس سے لے کے آیا تھا جب وہ گیا ہے تو جا کے اس نے شاپر رکھا ہی ہے تم کو تو پتا تھا کہ یہ کل آیا تھا بہت اور جو تل بھی کے گیا ہے اور شاپر بھی ہمارا ہی ہے سٹیم بھی ہماری لگی ہوئی ہے اور پتا بھی چل گئے یہ چینج کرنے آئے ہیں وہ کوئی نہیں پوچھتے کرسی پانی سوٹے وہ اس کو بیٹھے سے پہلے کہتے بھائی جان یہ پڑھ لے ٹھیک ہو گئی با اس پہ کہلے کہ خریدہ ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا بس قیامت بندوں نے کہنا ہے اللہ سے یہ لے لے خدا نے کہا یہ دیکھو خریدہ ہوا تبدیل اب نہیں ہو سکتا اب جو خریدہ ہے اسی پہ بزاری صاحبان دنیا کی مارکیٹ بند ہونے والی ہے بزار بند ہونے والا ہے دکانے بہت کھلی ہیں کوشش کرو سودا کھرا لینا نمازوں کی کٹھڑیاں ہوں سارے سالوں کے روزے ہوں نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں سے قرآن کی حاشر میں لکھے دینے کے لئے تیار ہوگی یہ نبی کی حدیث اہل سنت کتابوں میں نہ ہو تو میں نہ خون معاف ہے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان مسلمان ستر انبیاء کے عمال ستر نبیوں کے عمال ساری زندگی کے روزے رکھے ہو سو حج پیدل میں محمد کے ساتھ کیا ہو اب رسولی باتیں بتا رہے ہیں صفاء و مرواب کے درمیان غربت کی حالت میں اللہ کی رحم میں قتل کر دیا جائے اور رائی کی دانے کے برابر رائی سے کہتے ہیں سوف رائی کے دانے کے برابر اس کے دل میں میرے بھائی علی کے دشمنی موں کے بر جہنم میں جائے اب یہ اللہ اور علی کا رشتہ ہے بس بات ختم ہو گئی اس نے حادی بنایا تھا اس نے ہدایتی ہے وہ بھیجتا ہے حادی کی طرف حادی بھیجتا ہے اس کی طرف یہ جو وہ ادھر بھیجتا ہے اسے بھی اللہ ہم سلیلہ کہتے ہیں جو حادی ادھر بھیجتا ہے اسے بھی اللہ ہم سلیلہ اب درود کا فلسفہ موضوع نہیں اللہ ہم ملائکہ تے اللہ کہتا ہے میں اور میرے فریجتے صلوات پڑھ درود پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو اور ہم آگے سلیلہ میرے اللہ تو پڑھ ہو گئے تو پڑھو دنیا کا اصول جس پہ چل رہا ہے وہ سارے کا سارا اصول ہے آرڈر اینڈ سپلائی طلب اینڈ رسل مانگنا اور دینا یہ قانون فطرہ دی دنیا اس پہ چل رہی ہے معصوم سے کسی پوچھانے کا بند نے پوچھاتا کہ درود کیا ہے فرمایا فیض مانگنا اور دینا اسے درود کہتے ہیں جو بندے اس سے مانگتے ہیں ان کو درمیان میں رکھ کے جو وہ بندوں کو دیتا ہے وہ بھی انہیں درمیان میں رکھتا ہے اب مسئلہ کیا ہو گیا اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں اگلی بات کی سبتی نہیں یہ آگے کہ جن کے پاس یہ ہیں اگر پوری دنیا سے متھا لیا ہے تو میں یہ تو نہیں کہتا ہے کہ چار بندوں کی گشنودی کے لیے میں حقائق چھوڑ دوں اپنوں بیگانوں کو دشمنیاں کانوں پر پھا کے پوری دنیا میں بھیر رہا ہوں میرا باپ دادلوں کو دشمنیاں نہیں چھوڑ کے گیا تھا ہاں ہاں کوئی میرے زمین و جائدادوں کے چھوڑے ہیں دو ہزار نو سے شروع ہوا اس قوم کی خاطر سزائے موت کی کوٹ رہی ہیں جن لے سزائیں کیا کچھ برداشت کر لیا ہے کس وجہ سے صرف اس گھر کی مذہب کی تبلیغ سے سمجھوتا نہیں کیا اب بات نے اتنی سنانی ہے کہ جن کے پاس وہ ہے نا وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت نہیں بس اللہ پا لیا ہاتھی کی ضرورت کیا ہے اور جنہیں ہاتھی اچھا مل گیا ہے نا عبادت کی ضرورتی میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ علی کہاں ہیں اور علی نے پوچھنا ہے کہ عبادت کہاں ہیں اور سان کر دوں اللہ کو نام ماننا تو علی نے مارنا ہے علی کو نام ماننا تو اللہ نے مارنا ہے یہ اللہ تمہیں دن میں پوائند دفعہ کیوں بلا رہا ہے کون سی چیز اللہ نہیں سننا چاہتا ہے الحمد گھر میں بیٹھ کے پڑھ لو وہ تمہیں سورہ فاتحہ سننے کے لیے نہیں بلا رہا میں نتیجہ دے رہا ہوں وہ کل ہوگا اللہ وہ ہاتھ سننے کے لیے نہیں بلا رہا وہ سبحان رب بھی اللہ عظیم سننے کے لیے سننے اس نے کہاں میں نے تمہیں حادی دیئے تھے غدیر میں نبی نے تم سے وعدہ لیا تھا وہ گوائی میں پکے ہوگے نہیں جلدی جلدی آو چور منٹ کے لیے کام چھوڑو جلدی جلدی آو وہ سنا کے جاؤ قیم ہو وہ جو آقیم السلات ہے نا کہ نماز قیم کرو وہ اثر میں یہی ہے کہ گوائی قیم کرو مجھے عدالت میں کام پڑھ دیئے میں اپنی مثال دی دیتا ہوں کسی اور کے مثال دوں بلدے یہاں پہ نراضی بڑی جلدی ہو جاتے ہیں کہ سارے مجمع دوں میں ہی لبا ساں میں اپنی مثال دی دیتا ہوں کہ میں مجھے بابر کہہ جی کہ آپ نے میرے ساتھ جانا دی عدالت میں جا کے میری گوائی دے دی میں وہ بابر میں حاضر میں جاؤں گا یہ چار پانچ بندوں کو کہہ جی کہ الویساں میرے ساتھ جائیں گے گوائی دیں گے چار پانچ بندے تھی آپ جا رہے میں کہا جی میں جاؤں گا جس دن ہی لنگ تھی نا بابر صاحب 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 گاڑی لے گئے الویساں چلے میں اتبیت ہرا آج نہیں جایا جا یہ جو میں نے اس کے سامنے دی تھی اس کا کوئی فائدہ وہ چار پانچ بندے میرے پاس چل کے آئے میں نے ان میں دی تھی علی نوالی اللہ کے پیچھے لڑائیاں جتنی مرضی کر لو لیکن میری قوم کے ماتبیوں نوجوانوں علی ولی اللہ جہاں تم نے اپنی قواہی دینی تھی دے لی جہاں تم نے بندوں میں علی اللہ منوانہ دھمنوا لیا جب اللہ نے کہا نا میرے پاس آگے دے جہاں قواہی دینی تھی یہ جو مسلح ہے نا یہ اس کٹہرے کا نام ہے جہالی کی قواہی دی جاتی ہے نماز پڑھی جاتی ہے اپنے عقیدے کی گواہی کے لیے کہ تُو نے جو مجھے حادی دیئے تھے نا میں ان قواہیوں پر قائم ہوں تو نماز کی تبلیغ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے ایسے بھی نماز کی تبلیغ ہو سکتی ہے میرا خیال ایسے بہتر ہو سکتی ہے کہ آپ مولا عمیر المومنین کی گواہی دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے سب سے بہتر موقع ہے اللہ کی عدالت تو جس نے گواہی سننی تھی وہاں گئی نہیں گواہی ریکارڈ وہاں ہونی تھی کہ قیامت والد میں اٹھ کے کھڑا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں ان بندوں نے اللہ پڑھا تھا تو میری گواہی مانی جائے گی گواہی تو مانی جائے نہیں تب جب اللہ کہے کہاں میں گواہی دیتا ہوں یہ دن میں بار بار آئے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی یہی تو بجہ ہے کہ قبر میں اللہ کا سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے نبی کا سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے قبلہ کعبہ سوال فرشتوں نے پوچھنا ہے امیر المومن ان کی کرسی سرحانے ہوگی تمہیں تھوڑی بہت فرق ہوگا نا علی بتا دے گے علی تمہارے آسانی کر دے گے علی کہہ دے گے اس کا اللہ رب ہے اس کا محمد علی نے اتنی رائد کرنی ہے قبر والے انتحان میں علی پاس کروا دے گا جب قیامت میں کھڑے ہونا ہے نا پول سرات پر ہی لے جائے گا قوسر علی پینا دے گا جب جنت کے دروازے کے در جانا ہوگا نا قرآن یہاں منبر کے لے گا خدا کہتا ہے وَقَفُوْهَا اِنَّهُمَّا سَوْلُونَ روکو انہیں اب انہیں نے خود ان سے علی کے بارے بوچھنا ہے اِنَّهُمَّا سَوَلُونَ میں نے بوچھنا ہے اور تیسوا سپارہ شروع یہاں سے اَمَّا يَتَسَعَلُونَ عَمْنِ نَبَعِ الْعَظِيمِ پھر ہم تم سے سوال کریں اس نبعِ عظیم کے بارے میں مانے تمہیں علی دیا تھا ہاں تو میرے اللہ مانا ہی ہے کدھر کہاں کے قواہی دی تھی عبادت اللہ کے کٹہرے میں چودہ کی قواہی کا نام تو سمورِ عبادت کو ختم نہ ہونے دینا اس گھر کو آگل لگ گئے گھر کے چراغ سے ایک طرف فقیدے کے دشمن ایک طرف عمل کے دشمن علی کی ضرورت نہیں وہ کہتے نماز کی ضرورت نہیں علی اور نماز کا بڑا گہرا رشتہ ہے اصل میں علی نے یہی تو کہانا صلات المومن مومن کی نماز اگر کوئی آج بندہ علی کے سہارے پہ یہ کہہ دے کہ میرے ذات علی ہے تو مجھے عبادت کی ضرورت نہیں تو اس کی علی کو بھی کوئی ضرورت نہیں مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں تم ہمارے شجر کے پتے ہو درخت کی پہچان پتے سے ہوتی پتہ بتا دیتا ہے درخت کس چیز علی فرماتے ہیں تم شیعہ خوب بھی بتا دوگے کہ ہاتھی کیسا ہے بس آخری فرمان سولو میرے مولا کا بہت زیادہ وقت میں نے پڑھ لیا آج میں 35-40 منٹ پڑھنا چاہ رہا تو آج ہی میں نے زیادہ پڑھ دیا مولا فرماتے ہیں یہ جو میرے شیعہ ہیں مولا فرماتے ہیں تمہارے بارے میں مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ان کے بدن ہمارے فاضل تینت سے ہمارے تینت کی جو فاضل تھا اس سے خلق ہوئے وَعَجِنُو بِمَا وَلَایَتِنَا مولا فرماتے ہیں ان کا جو خمیر ہے ہمارے ولایت کے پانی سے بودھا گیا ہے علی فرماتے ہیں یہ جو ہمارے شیعہ ہیں ان کا آجین ان کے جو خمیر ہے جو خمیر ہے ان کا بِمَا وَلَایتِنَا ہمارے ولایت کے پانی سے ہمیں اس کو اسان کو ہمیں وہاں لفظ ہے عربی زبان میں آجین کا آجین آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جب میں میں ایک شہرہ افاغ لفظ کہوں گا جو اس سے ملتا جلتا ہے مَا جون مَا جون سنے جی مَا جون کو کسی چیز کو اتنا ایک دوسرے میں ملا دینا کہ الہدہ نہ کیا جا سکتے بولہ فرماتے ہیں ہماری ولایت کو ان کے خمیر میں ایسے ہم نے گون دیا ہے یہ ان سے جدا نہیں ہوسکتے ہیں مَا جون کا مَا جون ہو تو اس میں اسے گلہ لیدہ کر کے دکھا ہوسکتے ہیں مَا جون کیا جا سنے جون کیا جا سنے جا سنے جا سنے جا سنے جا سنے لیدے کر کے دکھا ہوسکتے ہیں ایسے ہوسکتے ہیں خوشبو پھول سے جدا نہیں ہو سکتی علی فرماتے ہیں تمہارے اندر ہماری ولایت کی خوشبو ہے اب لفظ میرے یہاں پھر آ گیا یہی پہ روگنے لگا تھا لفظ پھر آ گیا مچھر ہوتا ہے بدبودار پانی میں بیدا شہد کی مکھی جاتی ہے پھول سے خوشبو لینے کے لیے شہد کی مکھی کو آج ایکسپیرمنٹ کرو اسے بدبودار پانی میں ایک ہفتے کے لیے بند کرو وہ مر جائے گی مچھر کو پھولوں میں رکھ کے دیکھو وہ وہاں مر جائے گی کیونکہ وہ دی خوشبو کی آدھی وہ ہے بدبود کا آدھی منکر علی کی محول میں آوی جائے تو مر جاتا ہے مر جاتا ہے زلایت کی خوشبو نے قرآن مصور فرماتے ہیں قرآن قیامت و دن گواہی دے گا کہ میرے اللہ میں تاک میں پڑھا رہا مجھے اٹھایا کسی نے مسلح گواہی دے گا کہ میں گھر میں پڑھا رہا مجھ پہ عبادت کسی نے نہ کی مسجد گواہی دے گی امام بارگاہ گواہی دے گا امام گواہی دے گا خالقی بارگاہ میں امت نے کیا کیا میری قوم کے نوجوانوں بہن نے شامِ غریبہ نماز نہ چھوڑی اور بھائی نے میزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا آج اگر پردہ زینب پہ رو تو ایک لمحے کے لیے سوچ لینا کہ علی کی وہ بیٹی ہے جس کو آخری وقت میں حسین کہہ رہے زینب مجھے نمازِ شب میں نہ بھولنا کتنی مشکل نماز تھی مولا حسن کی جو انہوں نے انیس رمضان کی صبح کوفے کے محراب پہ پڑی تھی باپ کا لہو مسلح پہ ہے مسلح لہو جتا رہے اور لہو بھی باپ کا ہے اور حسن رکو میں جا کے کہنا سبحان الرد بھی اللہ صلی اللہ یہ دی حسن کی نماز پھر حسین نے اس سے بھی اوپر نماز رکھ دی بھائی بھدیجے بیٹوں کا لہو بدل دے یوں بکھری ہوئی لاشیں سر سے لے کے پاؤں تک زخم اور سعیدہ وسرہ کہہ رہا سبحان رب یالعالی جب حسین نے سجدہ اتنا بڑا کر دیا کہ ولیس نے سجدہ حسین کو دیکھا حسین پروردگار سے کہا پچھلے گناہ ماف کر دے اور مجھے کہیں اسے سجدہ کر تو میں لمحہ دیر نہ کروں میں اسے سجدہ کروں نماز جوبر میں آگئی کہ مجھے حسین پڑھ کے دکھا گیا اب اس سے پڑھ کے کون پڑھے گا لیکن نماز کی آنکھیں کھلی رہ گئیں نماز سوچ رہی تھی اب سجدہ حسین کے بعد مجھے کوئی نماز ہی نہیں ملنا نماز کی آنکھیں کھلی رہی جب شامِ غریبہ ایک بی 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 بغیر چادر کے گا رہی تھا جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں سر رکھے سبحان رب یل عرام بحمد بہت اچھا ہے وہ نمازی جو ماتمی ہو بیڑا کمال ہے وہ ماتمی جو نماز کی دونوں چیزیں ایک جگہ پہ دکھا ہوں سجاد سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں عزادار بھی کوئی آپ کیا رونوگے پانی کیا کرنوگے ماتم سالیس سال نہو رونے والا اور عبادت کا میعار سنا دو کہ زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے سید الساجدین کیوں کہا جاتا ہے شام کے بزار میں کافلہ رک گیا کافلے کا رکنا تھا یہ کمالاؤن کہتا ہے کہ کافلہ کیوں رک گیا ایک مالاؤن آگے بڑھ گیا تھا حسین کا بیٹا نماز پڑھا بزار شام کے درمیان میں کھڑا ہوگے سجاد نماز پڑھا اس سے کہا سجاد کی نماز کو روک ورنہ ہم کیسے کہیں گے کہ ہم نے پاغی مارا تھا مولا سجاد رکو میں تھے گردن پہ سجاد کے طور پر اس نے دو ملاؤنوں کو بھیجا ایک نے اتر والی زنجیر پکڑی ایک نے اتر والی زنجیر پکڑی انہوں نے گھوڑوں کو دھڑانا شروع کیا سجاد کا لہو شام کی کبھی ہمیں آیا سجاد کی عبادری سبحان رب یا لعب حمدی آوازیں پروردگارہ آنتہ سیدہ سادیدی تو ہے سجدہ کرنے واموں کا سردان تو ہے عبادت گزاروں کی زینت میری ماں بہنیں بیٹی ہیں جو پردے میں بیٹھی ہیں پردے میں آؤ پردے میں جاؤں اکثر یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے پردہ تو دوسرے کی آنکھ ہوگا ہوتا ہے میں اس بہن اور بیٹی سے کہوں گا تو بند کمرے میں اپنے گھر کے بند کمرے میں بغیر چاتر کے نماز پڑھ کے دکھا کیوں وہاں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھنے والا اگر پردہ آنکھ ہو گئی ہوتا ہے تو کیا اللہ کا پردہ نہیں ہے اگر کنیز زینب کی ہو تو اس بی بی کے مسائب پر ہو تو اس نے شام کے بزار میں کارا اے میری قوم کی بیٹی ہو میں وہ زینب ہوں جس کا ننگا سرباب لینے دیکھا تھا میں بزاروں میں آئی ہوں تو تمہاری چادریں بچانے کی خاطر تمہیں کوئی ایک تسبیح کربلا سے لا گئے لے دیں نا یہ کربلا کی تسبیح ہے تم سمحار کی رکھتے ہو یہ تسبیح مجھے کربلا سے آئی میری بیٹیوں یہ تمہارے سر پر چادر ہے یہ زینب کا توفہ ہے جو اس نے شام کے بزار میں اپنے سر سے اتار کے تمہارے سروں پر دیئے بس میں گیارہ محرم کا ایک مضمون پڑھوں اور آپ کو سلام کرو وقت زیادہ بیٹ گیا شامِ غریبا آگئی ہاتھوں میں قرآن کی آیت و غرسیاں میں جملہ بڑا آسان کروں گا تاکہ جملہ سکھ نہ ہو محمل کی رہل خردری تھی قرآن بڑے نازک تھے آخری جملہ زیادہ جلدہ دیڑھ یا دو منٹ کا مصحب پڑھوں گا محصر بھائی جو کربلا سے لے کے گوفہ ہے نا دی اب ایک گھنٹے کا رسنا ہے اس دور میں ریگستان تھا کتابیں کہتے ہیں ڈیر سے دو دن لگتے تھے تیز رفتار گھوڑا سوار کو کربلا سے گوفہ آتے ہوئے اگر یہ جملہ سمجھ لیا تو اس کے بعد مجھے مصحب نہ بھی پڑھنا پڑے تم رول ہوگے دس محرم شامِ غریبہ کے بعد آدھی رات کو یہ علی کی بیٹیاں لے کے کربلا سے نکلے ہیں گیارہ محرم فجر کی ازار کوفے میں ہو رہی تھے جب علی کی بیٹیوں کے اوٹ کوفہ کے صدر دروازے پہ آ گئے اب جو نہیں روز سکا وہ سر اٹھائے میں تمہیں پاتھ کھول دیتا ہوں ماں اکیلی نہیں آئی تھی ماں کے ساتھ بچے بھی آئے تھے جب ماں کی ہاتھ کردنوں کے پیچھے بدے گئے بچے ماں کی گود میں تو بیٹھ نہیں سکتے تھے بچوں نے ماں کے گلے میں پاہے ڈالی ہوئی تھی ماں کی ہاتھ کردنوں کے پیچھے بدے ہوئے تھے یہ سارے رسنے میں اوٹھوں کو تازیانے مارتے یہ اوٹھوں کو دڑاتے آدھا تازیانہ اوٹھ لگتا آدھا بچے کی کمر پہ لگتا بچے کی آواز آتی امنا میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ماں رو کے کہتی بیٹا اکمر کا صدقہ بچہ نیچے زمیر پہ گرتا پچھلے اوٹ کا پاؤں بچے کے سینے پہ آتا بچے گرتے گئے بچے گرتے گئے زینب گرتی گئی بچے گرتے رہے علی کی بیٹی گرتی رہی ایک موڑ آیا ہے جہاں پہ سجاد نے کافرے کو روک دیا ایک ملاؤں نے کہا حسین کا بیٹا چلتا کیوں نہیں فرمایا میرا کوئی بچہ گر گیا ہے اسے کہاں بچے تو پہلے بھی گرتے تھے جو پہلے نہیں رکھا سجاد نے کہا میری مجبوری ہے پہلے بیٹے گرتے تھے آدھا حسین کی بیٹ آگری جملہ پیڑھو پہلے بیٹے گرتے رہے اب حسین کی اللہ بی بی کی صدقے محسن حسن کو اولاد دے جو پہ اولاد ہے شہزادی تمہیں یہاں سے خالی نہ بھیجے آج رخصت ہو رہی ہے محمد کی بیٹی آج رخصت ہو رہی ہے علی کی بیٹیاں ماتب کرتے ہوئے بی بی کو رخصت کرنا اللہ اس ادارے کے منتصمین جتنے دوست احباب ہیں حسین کی مرضہ تمہیں کسی کا مہتاج نہ کرے باولی مولا علی کی بیٹیاں آپ کا پرست قبول کرے میں آخر دعا کے ساتھ جملے کا اختدام کرے لگاؤں آواز آئی جو پہلے گرے تھے وہ بیٹی تھی اب وہ میری بیٹے تھی اب میری بیٹی گر گئی ہے اب وہ واپس شکینہ کو لینے کے لیے کون گیا جس سے شامع گریبہ سہمی ہوئی تھی جس کے تماشوں سے ڈری ہوئی تھی یہ ملاؤن گھوڑے کی زین میں بیٹھا اس نے اپنے گھوڑی کو دھرایا ایک ٹیلے کے پاس سہمی ہوئی بیٹی جتنے رونیات پیرے ہو مالک مہمیر کے درجات بلند فرمائے علی کی بیٹی آپ کا رزانہ آنہ قبول فرمائے مولا بیٹوں کے نصیب نے ایک فرمائے سہمی ہوئی بیٹی تھی یہ قریب آیا آپ مکانمہ سو دینا مکانمہ پی بی کر اس رہے کا کیوں گری ہے پی بی رو کے کہتی ہے میں سچے باپ کی بیٹی ہوں میں وعدہ کرتی ہوں تو کافلہ لے کے چلا جا جہاں کہے گا میں وہاں آ جاؤ گی یہ دیکھتا کریں گی کیا رو کے گئے دی میرا بابا مجھے کہانی سناتا تھا ہمارا ایک صحابی تھا اس کا نام عبوزر غفاری تھا اسے بیٹی کے ساتھ وطن سے نکال دیا تھا وہ عبوزر صحابی سہرہ میں مر گیا تھا اس کی بیٹی رستے میں بیٹھ گئی تھی ایک کافلہ گزرا تھا اس لگا میں محمد کے صحابی کی بیٹی ہوں کافلے والوں نے اس صحابی کو کفن دیا تھا اسے تفر کر کے چلے گئے تھے تو کافلہ لے کے چلا جا میں اس رستے میں بیٹھوں گی کوئی کافلہ آئے گا میں کہوں گی میں صحیح ازادی ہوں مجھے خمس میں چاتر دو وہ مجھے چاتر دیں گے میں واپس کربلا جاؤں گی میں بابا بغیر کفر کے چھے رائی ہوں مجھے میرے بابے کو کفر دے لینے تو آخری چملہ پڑوں گا اس بناوں نے تازی آنے کو کھمایا اس نے کہا میرے کھوڑے کے آگے دوڑ شکینہ کبھی گرتی تھی کبھی اٹھتی تھی رو رو کے کہتی رہی چاچا غازی بابے کا قطر مجھے کھوڑا مجھے کھوڑا مجھے کھوڑا